الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الاقرار وعلا آلیه وآصحابه الاخیار اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحیم وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ جنے جنے اللہ نو مناڑا ہے سونے دیاں کر لو ہو لامیاں جنے جنے اللہ نو مناڑا ہے سونے دیاں کر لو ہو لامیاں جنہ تاتھ گھر جنے پانائے سونے دیاں کر لو ہو لامیاں نبیہ دے سونے سلطان داں نبیہ دے سونے سلطان داں پلا پھڑ حدیث دے قرآن داں پلا پھڑ حدیث دے قرآن داں بختان جنے چم کارائے سونے دیا کر لو ہو لامیاں دوسری ماشاءاللہ قیام کیتا ہے تاں میں تو انہوں تکلیف نہیں دے رہے آگو پنجا ستا دسا مٹھا بعد انشاءاللہ میں کوشش کریں گا تو انہوں بلان دی انہوں دوسری امی بیٹھے لو ایک واری سبحان اللہ کہہ دے تاکہ تو آڈے اندر چارجنگ پیدا ہو جائے ہارے تکلیر ہارے تکلیر ہم کہلے حدیث کس نے یوں سونے دے ہارے کس نے یوں سونے دے ہارے ہشر دے سخت دے ہارے ہشر دے سخت دے ہارے مدنی نے اوتھے کامیں اوڑائے آقا نے اوتھے کامیں اوڑائے سونے دیاں کر لو لامیاں اللہ ہمہ کسم دی حمد و سنہ اللہ جل جلال و حودی ذاتِ اقدس واسطے ہے درود و سلام امام النبیین خاتم النبیین شفی المزنیلین رحمت للعالمین سیدنا جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ پاک واسطے ہے مالکِ کائنات دی پاک ذات پر رحمت ذات دے کھلو میں دعا گوہاں کہ دوسرا جنا احباب نے اللہ دے کارندر اللہ دے سامنے رکوع و سجود کیتے نے قیام کیتا ہے اللہ رب العالمین پاڑا قیام کرنا اپنی بارگاہ دے در قبول و منظور فرمائے یقیناً تھکاوٹ بھی تون ہوئے گی لیکن اللہ دی ذات دے اے یقین رکھو اے تھکاوٹ آج نہیں کال نہیں پرسوں ترسوں اتر جائے گی لیکن اس تھکاوٹ دے ایوز اندر جیڑا اللہ پاک نے توانوں عجر عطا کرنا ہے وہ قیامت دی صبح تک توانے نامہ یا مالچ برقرار رہے گا حضراتِ محترم نبی کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ صحیح مسلم اندر روایت آن دیئے جناب سیدنا تمینداری رضی اللہ تعالی انہو بیان کر دینے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا دین اللہ پاک نے مینو عطا کیتا ہے اے دین اللہ رب العالمین نے خیرخواہی والا بڑھا ہے اس دین دا سبقی خیرخواہی ایک فرد دوسرے دی خیرخواہی چاندہ ہے بلکہ ان قیدیاں تے بے جا نہیں ہوئے گا کہ خیرخواہی اس دین دا خاصہ ہے اور آقا علیہ السلام نو اللہ پاک فرمان دی رہا میرے محبوب اسا توانو اس کائنات اندر نصیت کرنوالا بڑھا کے مغروس کیتا ہے اور توانے ذمہ اے ڈیوٹی لگائیے کہ تسی وقتاں فوقتاں گاہے وگاہے موقع دی مناسبت دینال اپنے امتیاں دی تربیت کرنی ہیں موقع دے لحاظ نال انہ نو وسیعت و نصیت فرمانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بیوٹی نو بخوبی انجام دیتا جتے ضرورت پیش آئی نبی پاک نے اتھے صحابہ اکرام نو اور صحابہ اکرام دے ذریعے ساڑھے تک نبی پاک علیہ السلام نے اپنیاں وسیعتاں نصیحتاں قیمتی پندو نصائے ساڑھے تک بچائے اور اس معاملے اندر جناب سیدنا عبود الغفاری رضی اللہ تعالی انہو دی ذات بڑی نمائی اور مورخین نے شارہین نے مفسرین نے مولفین نے مصنفین نے جناب سیدنا عبود الغفاری انہو دی متعلق علق ایک حدیثہ نجمع فرمایا جناب نام انہ نے وسایا عبی ذر رضی اللہ تعالی انہو رکھیا یعنی جیدیاں وسیعتاں اللہ پاک دن نبی نے حضرت عبود الغفاری رضی اللہ تعالی انہو فرمایاں او نصیحتاں او وسیعتاں ساڑھے واسطے بھی بڑیاں فائدہ مند ہوں گیاں میں انشاءاللہ العبیب انہا دے دنوں چند ایک نصیحت تو آڑے سامنے ذکر کرنیاں نے تو سی اللہ رب العالمین دی ذات پاک کلوں دعا کرو اللہ پاک شرح صدر نال میں نوحق سچ کہن دی اور توانو میرے سمیت ادھے عمل کرن دی توفیق نصیف فرمائے بیس کھٹا ہو آواز کھول اللہ پاک شرح اللہ پاک شرح اے میرے محبوب پیغمبر کائنات دنیاں دے لوگانو نصیحتہ کردے ریا کرو وزیحتہ کردے ریا کرو کیونکہ اسی تو آدھے سمیں ڈیوٹیاں لگایاں نہیں اللہ پاک دا قرآن دوسرا مقام خالقِ کائنات نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرما دے نہیں اے میرے محبوب نبی انہوں وسیحتہ کردے ریا کرو کیونکہ وسیحتہ مومنانو فائدہ دے دیا نہیں اللہ ہو اللہ اللہ کئی دفعہ انجد ہے بندے انہوں گال پتا ہوں دیئے لیکن فیل وقت انہوں پول جان دیئے تُسی انجد سمجھ لاؤ بھی اے نبی پاک علیہ السلام دیا حدیثاں اسی سنیاں ہویاں انگیاں ساڑی نظر جو گدریاں انگیاں لیکن اسی بندے ہیں نا پول جانے ہیں بس اللہ پاک نے نبی پاک نے بھی یہ ڈیوٹی لگائی ہے اگر ساڑے برگے طالب علم بھی تو اٹھے گوش گدار یہ چیزیں کردیں اسی طرح توجہ انہوں سماعت کرنا اللہ پاک کو انہوں دعا اللہ پاک حق سچ کہہ کے سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے نبی پاک علیہ السلام نے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں فرمایا اے ابو ذر ایسا ایک وقت آ جائے گا جس وقت اندر ایسے لوگ حکمران بڑھنگے عمران بڑھنگے سردار بڑھنگے جڑے نمازانوں نہ دے اصل وقت تو مؤخر کردیا کرنگے اگے کردیا کرنگے بلکہ اللہ دے نبی نے فرمایا اتنا مؤخر کرنگے نماز نو دے اصل وقت تو انفوت کردیا کرنگے نماز نو دے اصل وقت تو ضائع کردیا کرنگے اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام پوچھ دینے اے ابو ذر اگر ایسے لوگان دا زمانہ تو پھا لوے تے تونک ہی کریں گا جناب ابو ذر فرما دینے اے اللہ دے نبی جی میں نو نہیں پتا میں کی کرنا ہے شریعت تو ہٹے تے اتریئے دین تو ہٹے تے اتریئے لہذا اللہ دے نبی جی تُس ہی دا صدیوں کی کرنا ہے ایسے موقع تے گے ایسے حلات دے اندر میں نو کی عمل کرنا چاہیے تے اللہ دے نبی فرما دینے اے ابو ذر اگر ایسے لوگان دا زمانہ توں پا لوے نگ تے میں تے نو نصیت کرنا ونگ میں تے نو حکم دے نا ونگ سلی لی وقت تیہاں اے ابو ذر نماز نو دے وقت تے ادا کرنا ہے وقت توں اگے پیچھے کرنا نہیں کرنا ہے اللہ ہو اللہ اللہ اور نبی پاک علیہ السلام نے دوسری گل کی تی گی اللہ دے نبی فرما دینے اے ابو ذر اگر کر دیں گے انہاں لوگان دے جو توں بیٹھ جاویں گے انہاں لوگان دے قریب ہوویں گے جڑے لوگ نماز نو مؤخر کرن گے تے پھر تیرے بیٹھے ہیں نماز پڑندہ وقت ہو جائے ناگے اللہ دے نبی فرما دینے گے پھر توں اے نہیں کرنا کہ نماز نہیں پڑھنے گے یا رسول اللہ فرکی کرنا ہے اللہ دے نبی فرما دینے اے ابو ذر پھر توں اے نبی فرما دینے نماز پڑھ لینے گے یا رسول اللہ اہتا کی مطلب نماز تے میں پڑھ لئی ہوئے گی اللہ دے نبی فرما دینے ابو ذر جڑی نماز توں اپنے وقتیں ادا کیتی ہیں اوہ تیرے لئے فرض ہو جائے گی جڑی اے ناگ دینال پڑھے گا اللہ تیرے نام اعمال تے میں چنون نفل بنا کے اوہ تا سواب لکھ چھڑے گا اللہ اللہ دو باتاں سمجھ آئیاں پہلی بعد اللہ دے نبی فرما دینے نماز وقتیں پڑھ لینے گے تے دوسری گال لیں گے فتنے تو بچن لئی آزم آشتوں بچن بازتیں گے ایسے لوگاں دینگر اندر اگر بیٹھے ہو ہونا گے تے اونا دینالوی نماز پڑھ لینے گے حضراتے موتر اندراتا وجونل سننا غور کرنا گے نبی پاک علیہ السلام نے جناب ابو زرنو کم فرمایا گے جناب ابو زرنو ایک گال دسیت ساڑے تک پہنچئے گے سانو بھی اللہ دے نبی علیہ السلام دائی پیغامیں گے اور اللہ پاک دے قرآن دائی پر چاریں گے اللہ فرما دینے ان السلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقتان کائناب دے لوگوں نماز دا جدو وقت ہو جائے بغیر کسے شریع ادھر دے نماز نو دے وقت تو اگے پیچھے نہیں کرنا گے نماز نو مؤخر نہیں کرنا گے وقت دے ادا کرنا ہے نماز نو بلکہ نبی پاک علیہ السلام کو نو پوچھے آگیا ایو اللہ عمالی احبو ایلاللہ اے اللہ دے محبوب جید اللہ پاک نو سب توں زیادہ محبوب ترین مل کیڑائیں گے تے اللہ دے نبی فرما دینے اصلاة لی وقت ہاں سوال کرنو والے آ اللہ دے ہاں سب توں محبوب ترین مل نماز نو دے وقت تے ادا کرنا ہے اللہ ہو اللہ اللہ لیکن حضرات محترم اللہ کلوں پہلے تے اے دعا کرو جمیں اسی رمضان المبارک دے اس مبارک مہینے اندر نمازان پڑھ دے رہیاں با جماعت پڑھ دے رہیاں وقت پہ پڑھ دے رہیاں اللہ سنو نماز رمضان تو بعد بھی اے نمازان اے میں ہی وقت تے ادا کرن دی توفیق نصیف فرما اللہ ہو اللہ 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 درہ توجہ گرنہ انداز ساڑے بدلے ہوئے نہیں دنیا دے سارے کم اسی وقت تے کرنا چاہنے یا کرنے بھی آگے پابندی بھی وقت تے ہر جگہ تے کرنی چاہی دیئے گے دین اسلام دا بھی یہی حکم ہے لیکن یاروں جو تو نماز دا وقت آئے تے سی سستیاں کریے گل چنگی کوئی نہیں نماز دا ویلہ آ جائے گے اسی ہو دے اندر خفلت پڑھ دیئے گے فیدہ کوئی نہیں وقت تے نماز پڑھو ناں اللہ ویرادی تے اللہ دے رسول ویرادی ہو جائے گاں اللہ ہو اللہ اللہ سہی وقت یو تے جو نماز آنے آدام دے اللہ تے رسول کو لوں مرتبےوں پام دے تُم بھی پاڑ رنگ جاں تُم بھی پاڑ رنگ جاں محمدی چھ رنگے آئے تُم بھی پاڑ رنگ جاں محمدی چھ رنگے آئے شیطان آنکھیں لگ کے نا جامی سولی تنگے آئے پام دوے لے رب دی نماد پاڑ بندے آئے اللہ ہو اللہ اللہ درات و جو کرنا حضرات محترم ایک دوسرا عمل ایک دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے جڑی جنابیں گے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمائیے گے درات توجہ کرنا گے حدیث مبارکہ دیم در آمدہ ایک تاب بھی گی جناب معروہ رحمت اللہ نے فرمان دینے گے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جڑے سنہ اے مدینے تو بار ایک جگہ جدا نام رفضہ ہے وہ تیر حاش پذیر سنن اللہ ہو اللہ جناب معروہ رحمت اللہ ج میں تا کپڑا جنابیں ابو ذر نے آپ پینے آئے جنابِ ابو زردِ غلام نے پینیاں ہویاں گے جنابِ مارور فرما دینے میں بڑا حیران پریشان ہویاں گے ایک ہی ماجر آئیں گے جی میں دا مالک دا پہناوا او میں دا نوکر دا پہناواں گے یہ تے گلم آشرے دے خلافیں ناں گے کیونکہ مالک درا چنگے پوندائے ملادم مارے کپڑے پاندائیں گے ملادم درا مارے ہم دازنر ریندائیں گے مالک جڑا ہندائے درا سونے ہم دازنر ریندائیں گے جنابِ مارور فرما دینے میرے کل ریانہ گیاں گے میں پوچھ لیاں گے اے ابو زردِ اللہ تعالیٰ نہ ہو کی وجہے تو ہڑا تے تو ہڑے غلام دائک جیسا لباس کیا ہوئے ہیں دراب تبجھو کرنا خضراتِ محترم جنابِ ابو زرد فرما دینے اے مارور کی پوچھنا ہے ایک دن ریجدہ بھی آیاں گے کہ میں ایک بم دن وہ دی مہادہ تانہ دے دیتاں گے میں وہ دی مہادہ تانہ دیتا تے انہوں آکھے آگے اے اجمی ماں دیا بیٹے آگے کالی کا لوٹی ماں دیا بیٹے آگے جنابِ ابو زردِ اللہ تعالیٰ نہ فرما دینے میں انڈا کے آگے اللہ ہو اللہ اللہ آگے تے حافظ ابن عجر رحمت اللہ علیہ نے لکھے آگے جنابِ ابو زرد نے ایک گال جنابِ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہونوں کی تیئے تے جدو ایک گال نبی پاک علیہ السلام تک پہنچین آگے تے اللہ دے نبی فرما دینے اے ابو زرد تیرے وچوں جے جہالتاں نہیں گئی آگے ایک امت جاہل کرب دینے گے ایک امت جاہلی لیت بالینے گے اللہ ہو اللہ 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 تعالیٰ نہ بی فرما دینے اے ابو زرد ہیں جیڑے غلام ہون نہ کر ہون نہ انہوں نے مپتانے نہیں ماری دیں گے جیڑے مارے ہون نہ انہوں نے ٹھیس نہیں پجائی دیں گے اللہ ہو اللہ 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 پاک نے کسی مسلحہ دیتے ہیں تینا نوکر بنایا خادم بنایا اللہ چاندھا تے تسی نوکر ہوندے تے مالک بن جاندھا تسی مارے ہوندے تے تکڑا بن جاندھا لہذا اللہ پاک دی مسلحہ دنو سمجھیا گرونا اللہ پاک نے کسی مسلحہ دیتے ہیں تینا نوٹاڈی غلامی اندر دیتائیں گے ہاڈی رائیت اندر دیتائیں گے اللہ دی نبی فرما دینا ہے اب عبو ذا رہنگے اگرچہ تو ہاڈے غلام نہیں تو ہاڈے نہ کرنے پر ہے تے تو ہاڈے ورگے انسان ہی نہیں ہیں ہے تے تو ہاڈے ورگے بندے ہی نہیں ہیں ہے تے تو ہاڈی ترہ بشر ہی نہیں ہیں بطورِ بشر تُسی دو میں برابر ہوتا نو دو بانو ایک دوسرے تے کوئی فوقیت نہیں اللہ ہو اللہ اللہ تے نبی پاک علیہ السلام نے آکھے آنگے اے ابو زارنگے اگلی گل میری نوڈ کرنا ہے اے نبی پاک نے نم جناب ابو دارنو وسیعت فرمائی جس وسیعت دی وجہ تو جناب ابو زارنگے تے آپ دے غلام دا لیماز اکھے آنگے اللہ تے نبی فرما دینے اے ابو زارنگے جڑے توڑے غلام خونننگے جڑے توڑے نو کرتے ملادم خونننگے اللہ ہو اللہ اللہ اے نانال اچھا سلوک کریا کروں جی میں دا کھانا آپ کھاؤ او میں دا اپنے ملازمتے غلام نو کھلایا کروں جی میں دا پہناو آپ پہنوں او میں دا پہناو اپنے غلام باستے پسند کریا کروں جی میں دی جگہ توڑی آپ رہن والی ہوئے ننگ او میں دی جگہ اپنے ملازمتے نو کر باستے پسند کریا کرون énorm جناب ابو دار فرما دینے اے معرور جس دن تو میں نبی پاک دیکھو لوں ایک گل سنیئے اس دن تو میں اپنے غلام نال اے جی سلوک کرنا با جویں نبی پاک نے میں نو آکھے آئے ہیں جویں دا کپڑا میرا ہندائے ہیں او میں دا میں غلام نو لے کے دینا جویں دا کھانا میں آپ کھانا با او میں دا کھانا میں اپنے غلام نو کھلانا با اللہ ہو اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے کی دسیا کائناف دے لوگوں جیڑے تو آڑے ملازم ہوننا اے انسان ہی نے پا میں تو آڑے ملازم نے اے نانال برا سلوک کرنا چاہی دا ساڑے کو لگر چیوں میں غلام نہیں جویں اس زمانے میں جسان ہے لیکن ملازم تھے اندھے نے نا نوکر اسی کراں بیچے رکھے نے دکان نہ آتے فیکٹ نہیں آتے ملازم رکھے ہوئے نے اے نانال بھی ساڑا سلوک ساڑے معاشرے دا اے یہ درجہ نوکر ہوندے ہیں ملازم ہوندے ہیں خود اے کنوں چھوڑی جی گلتی ہوندے ہیں تے مالکوری پتہ نہیں کتھوں چڑھ دینے تے کتھے لچھ دینے خرے کڑی کڑی شہے اس نوکر تے ملازم دی پون دیتی جان بیئے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان کائناف دے لوگو انا ملازمان البرا سلوک نہ کریا کرو بلکہ آئیے توجہ کرنا میں حدیث مبارکہ سناوا آمینہ دلال جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی عبداللہ بن عمر فرمان دے ایک بندہ نبی پاک دے کو لائے آنکھ یردہ کر دے یا رسول اللہ کم آفوان الخادمی میں اپنے خادم تھے اپنے غلام تو کنی دفعہ کنی دفعہ درگدر کریا کرنے کنی بار میدیاں غلطیاں معاف کریا کرنے اللہ نے نبی فرمان دے سب عینہ مر رہا تھا اے سوال کرنے والے آنگے تیرا خادم جے ایک دن در ستر بار بھی غلطی کرے تے انہوں معاف کر دے میوں دیتے ہاتھ نہ چکیں گی ہوں دے نال برا سلوک نہ کریں گی اور نبی پاک دی سیرتوں بھی یہی تو یہی چیز مل دیئیں گے میری ٹوارڈی امہ جان سیدہ عشاء فرمان دیا نے کائناف دے لوگوں گے مازرہ برسول اللہ کائناف دے لوگوں گے اللہ دے نبی نے کدیوی اپنے خادماتے ہاتھ نہیں چکے آگے اپنے خادمانوں ماریا کوئی نہیں اللہ ہو اللہ اللہ جناب انس بیان کر دے نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے میں نے کام پیجے آگے کہ میں جا کے اس جگہ تے پول گیا عمر تھوڑی سی نا جناب انس فرمان دے نے کائناف دے لوگوں گے بچیاں نو کھیڑ دیاں بے گیا محلے دے امدر بدہار مدینے دے بدہار دے امدر بے گیا نا گے میں انہیوں نا بچیاں نو کھیڑن لگ پی آگے جناب انس فرمان دے میں نو پول گیا کہ میں تے نبی پاک داں گے کام کرنا آیا باں گے تھوڑا جا وقت گدرے آپ تے جدو میں واپس کوئی نہ گیا گے اللہ دے نبی تلاش کر دیاں کر دیاں مدینے دے گلی اندر آگے گے تے گلی اندر آگے نبی پاک علیہ السلام نے بے گیا گے میں بچیاں دن آل کھیڑتا پہ آگے تے اللہ دے نبی آئے نے میرے کور بڑے پیار نال اللہ دے نبی نے میری کانڈے پہ ہچ رکھے آئے تے اللہ دے نبی فرما دے انس پہ آ رہے آگے میں تے نو کام پہ جیازیں گے کام کی تا کے کوئی نہ آگے اللہ دے معبوب جی یاد نہیں رہا تے فیصلہ وادی تو نبی پاک نے کی سلوک کی تا جناب انس فرما دے نہیں اللہ دے نبی فرمایا کوئی گال نہیں جا انس ہون کام کر کے آن آگے اللہ ہو اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے پیجے آگے جناب انس پہ لگے نبی پاک آئے ہیں آپ نو دوبارہ کامتے پیجے آگے نبی پاک نے جناب انس نو چڑکیا بھی کوئی نہیں ماریا بھی کوئی نہیں دانٹیا بھی کوئی نہیں آکے کہنا آپ دے دنیا آپ دے لوگانوں پتہ لگ جائے کہنا آپ دے لوگانوں اے ملعظم بھی انسان نے غلطی ہو جانتی ہے پر غلطی تو درگدر ایمے کرو جمیں نبی پاک نے جناب انس تو درگدر کیتا ہے اللہ کو لوں دعا کرو جنا دیکھ کر ہم ملعظم نے نو کرنے اللہ انا نون نو کرانا ایمے سلوک دی توفیق دے جمیں نبی پاک نے سلوک کیتا ہے اللہ ہو اللہ اللہ درہ توجہ کرنا خدرات موترم اللہ ہو اللہ اللہ نبی پاک نے اپنا اس وقت کیناب دے سامنے رکھی آنگے اللہ ہو اللہ اللہ صفت انج انس نے بیان کی تھی اکا دی میں سیوہ دس سال کی تھی اکا دی میں سیوہ دس سال کی تھی اکا سوڑے شفقت کمال کی تھی اکا سوڑے شفقت کمال کی تھی اکا سوڑے شفقت میں انہوں کا دے جھڑے کے آدھو آیا ہی نہیں میں انہوں کا دے جھڑے کے آدھو آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بڑھا آیا ہی نہیں اللہ ہو اللہ اللہ درات توجہ کرنا خدرات محترم غور کر دے جانا ہی اللہ ہو اللہ اللہ جناب ابو زر دی اللہ ہو تعالیٰ نہ ہونوے کوہور وسیعت اللہ دے نبی نے فرمائیے اللہ ہو اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام فرما دی نے اے ابو در ایدھا تبخت مارا کن فاک سیر ماہ آنگ اللہ دے نبی فرما دے اے ابو زر جو دوں تسی آپ نے کار اندر شوربے والا سالن بناؤنگ شوربہ بناؤنگ اللہ دے نبی فرما دی نے فاک سیر ماہ آنگ وہ دے وچ پانی بہوتا پا لیا کرو جناب اس شوربے اندر اضافہ کر لیا کرو اللہ دے نبی جی کی کرنا ہے اللہ دے نبی فرما دے اے ابو زر اوہ جناب پانی زیادہ کر لیا شوربہ زیادہ کر لیا جدوں شوربہ بند جائے نا پانی تیار ہو جائے نا اوہ دوں اپنے پڑوسی آن در بیکھیا کروں گے کوئی ضرورت ماند ہوئے نا کسے نو پوکھ لگی ہووے گے کسے کل کھانا مؤیسر نہ ہووے گے اللہ دے نبی فرمان دے نا پوکھ لیا جائے نا پانی زیادہ کر 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 لیا جائے نا پان دونا گوشت خریدوں انہوں تسیوں بھی زیادہ لے لیا گرونا تاکہ تو آڈے پڑوسیاں دے اندر اگر کوئی پکھا بندہ بیٹا ہووے اگر کوئی ضرورت مند بندہ بیٹا ہووے انہوں تسیوں کھانا پیش کر دیوں انہوں تسیوں گوشت پیش کر دیوں اللہ ہو اللہ اللہ اے نبی پاک علیہ السلام نے وسیعت فرمائی ہے جناب ابو درنن فیصلہ بادیاں سادہ معاشرہ اس وسیعت دور ہو گیاں اسی آپ کھانے بھی آنٹیشاں کھا لینے اللہ بھی قسمیں کئیان جگہ پہ پڑوسی ہیں جے دینے گے ضرورت مانگنے گے سال ہاں سال گدر گیا گوشت لینہ نصیب نہیں تاکتہ نہیں اے درجنانو اللہ نے تاکتہ دیدیاں نے گے اوہ اپنے کھانے بھی مید دیں گے تڑا تڑا بھی آنٹیشاں رکھ کے کھا رہنے تیوہ بیچارہ روٹی کھان تو دال نال بھی تانگویا بیٹھائیں گے اللہ ہو اللہ اللہ اوہ یارو نبی پاک دی وسیعت سمجھو نا نبی پاک نے حکم دیتاں گے نبی پاک نے وسیعتاں فرمائیاں گے لاتے نبی فرما دینے کائناتے لوگوں جتے آپ کھان دیں اوہ تے اپنے پڑوسیاں دا بھی تیان کر لیا کروں گے اللہ ہو اللہ اللہ در آپ توجہ کرنا خدر آپ تے موترم غور کر دے جاناں گے میرے یور دوسام دے پیرو مرشد جناب محمد سمجھ آرہی ہے نا معاشرات میں کہا نہیں آرہی تھے کوئی آپا ہور صاحب اکتاب کر لی اللہ پاک قبول فرمائے توجہ کرنا درہ حضرات محترم احمد تین وسیعتاں توڑے سامنے رسکیتیاں نے آو دل آگے چلئے نبی پاک نے درود پڑو مجمع مچ بہار پیدا کرو جناب محمد سل اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام یہ کوئی حدیث مبارکہ سن دے جاناں گے مہور کر دے جاناں خدرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے جناب ابو زرنو وسیعتاں فرمایاں نے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ ہو اللہ اللہ درہ توجہ کرناں ایک دن جناب ابو زرنبی پاک علیہ السلام سلام دے کول آئے نہ گے تشریف لے کے آئے نہ گے ارزا کر لگے یا رسول اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اے جڑے مالدار لوگ نے پیسیاں والے لوگ نے اللہ دے نبی جی صحابہ آہلت دوسوری اے ساڑے توکے لنگ گینے گے اے ساڑے توکے بڑھ گینے گے اللہ دے نبی فرما دے بزرکی مطلبیں گے یا رسول اللہ اسی بھی نماز پڑھنے اسی بھی نماز پڑھنے گے اسی بھی صدقہ اسی بھی جناب روضہ رکھ لینے گے اے بھی روضہ رکھ لینے گے اسی بھی نیکیاں کر دینے گے لیکن ایک کم اندر ساڑے توکے لنگ گینے گے اوہ کیڑا کم میں گے اللہ دے نبی جی اللہ پاک نے ننو مال اطاقی تا دولت اطاقی تیئے گے انہ نو اللہ پاک نے ضرورت تو زیادہ مال اطاق کر دیتا ہے یا رسول اللہ اے مال اللہ ساڑے توودہ گے ساڑے تو اکر گنے گے نمازان بیچتے اسی برا برا لیکن صدقہ خیرات بیچ اسی پیچھے ہیں گے کیونکہ اللہ نے سانو انہ مال نہیں دیتا گے انہ نو اللہ دینے لو اللہ مال بیپ دیتا ہے تا دولتا ہمج demokrat راب دے رستیم در خرج کرنا اللہ ہو اللہ اللہ در آپ توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام سلام فرما دینے اے ابو زار میں تینوے کیسا عمل دستنا او عمل کرے گا اللہ پاک ایک تیرے گناوانو معاف کرے گا دوسرا اللہ پاک تینوے نمال داران دے برابر فرما دے گا اللہ ہو اللہ اللہ ہو نبی پاک نے عمل دستیا در آپ توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اے بو زار جدو نماز پڑھ لے میں نماز تو بعد تیتی دفعہ سبحان اللہ تیتی دفعہ الحمدلہ تیتی دفعہ اللہ ہو اکبر پڑھنے جدو تصمیہ پوریاں کر لینے یا نے تیاخر تے پڑھنے لا الہ اللہ ہو بہدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و لہو اللہ کلی شہین قدیر ہیں اللہ دینے بھی فرما دینے ابو زار ہیں جد تویں عمل کر لوے گا ہے یہ وظیفہ کریں گا ہے ایک تے اللہ پاک تینونا مال والیاں دے برابر کر دے بے گا دوسرا اگر تیرے گناہ سمندر دی چاگ دے برابر بھی ہون گے تے اللہ تیرے گناہ آتے معافی دا کلم پھیر دے گا اللہ ہو اللہ اللہ آئیے حضرات محترم درہ توجہوں سننا نبی پاک دا فرمان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سلام نے جناب ابو زارمد سے آگے تے نبی پاک دا فرمان ساٹھے تک پہنچیاں یاروں غلطیاں ساٹھے کولو میں گے خطاواں ساٹھے کولو میں گے اللہ دیاں نرادگیاں سیوی مول لے لینے آگے حکم دھولیاں سیوی کر لینے آگے نماغ پڑیاں کروں تے تسبیح کریاں کرو بیٹھ گئے پانچ منٹ وعد لیا آیا کریے نا سی اللہ دے کار دے اندر آ کے سی تسبیح کریے تے تسبیح کر کے اٹھئے نا اللہ ہو اللہ اللہ وہ دن اللہ بھاگ ساٹھے گناہ مانہ محاف کر جھڑے گا اللہ ساٹھیاں غلطیاں محاف کر دے بے گا بلکہ میں تینج کانگا یاروں یہ تسبیح تے ایٹی سوکیے بندیاں نو امدی ہوئے گی سانوے ٹور دیاں پھر دیاں پڑ دیاں رہنا جائید آئے گے اللہ نو کہنا جائید آئے اللہ گناہ بڑے نے غلطیاں بڑیاں خطاواں بڑیاں نے حکم دولیاں بڑیاں نے پر مولاں تیری رحمت تے سانو یقین ہے اللہ ساٹھے گناہ اپنی رحمت نل ماف کر دے گے اللہ دی قسم اللہ فاق ساٹھے گناہ ماف کرن گے گے پار اسی راب کو لو مافیاں منگیے تے سہی ناگے اسی راب کو لو گناہ ماں دی بخش دا سوال دے کریے ناگے اللہ ہو اللہ 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 دے بھوپے پہ آیا کرتے اللہ نوا کیا کر میں تمافیدہ مولا طلبگار ہاں میں گناہ گار ہاں میں تمافیدہ مولا طلبگار ہاں میں گناہ گار ہاں اللہ ہو اللہ اللہ کلو جدو اسی منگڑیاں لیں نا مافیاں اے آخری تاک راتے آخری کڑیاں جاندیاں پہیاں نے اللہ دی قسمیں اسی اس رات بیچ بھی اللہ کلو مافیاں منگ لیں یہاں اللہ نے کہنا ہے میرے بندیاں تو میرے دارتے آگئے ہیں میرے کلو مافیاں منگ لیں یہاں میں پتہ ہے تمہیں نراستے بڑا کیتا ہے پر ہون تو میرے کلو مافیاں منگ لیں یہاں جا اسی اپنی رحمت نہ تیرے گناہ بھی ماف کر چھڑے نے بلکہ تیرے گناہ وانو نیکیاں بڑا کے تیرے اپنی جنت دا سی بارس بڑا چھڑے آئے اللہ ہو اللہ اللہ درہ توجہ گرنا خدراتے محترم غور کر دے جاناں اللہ دے بھوپے تے آیا کرتے مالی کے کناہ دے سامنے صدامہ لایا کرتے انجو کہلے یا کر انجو کہلے یا کر اللہ ہو اللہ اللہ مختصر جی گل کرنا اللہ دے بھوپے تے آیا کرتے انجا کیا کرنا مولا غلطیاں دا تیرے لے کے میں تیرے درتے آ گیا تم معاف کر دے مالکہ میں تیرا نام پکاریاں آگے تکمیر آگے تکمیر مصلہ کی حق کے لے حدیث تم معاف کر دے مالکہ میں تیرا نام پکاریاں آسی جو دو اللہ نویں جا کھانگے تھی اللہ فرمان گئے ہاں ہاں بندے تو ہے آیا ہے ہاں ہاں بندے تو ہے آیا ہے میں بڑا غفار ہاں تو غلطی کر کے معافی مگ لئی ہون میں تیرا یار ہاں توجہ کرنا حضرات محترم غور کردے توجہ کرنا غور کرنا حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے جناب ابو زر نو وسیعتاں کی تی میں کواں کا در حقیقت اللہ دے نبی نے سانو پیغام دیتا اللہ دے نبی نے ساڑھے تک اپنا پیغام پیغام پچھا دیتا نبو پدی زبان تو اللہ ہو اللہ اللہ درہ توجہ کرنا غور کردے جانا جناب ابو زر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو آخری حدیث مبارکہ سنا لگیاں تے پھر گل ختم ہو جائے گی اللہ ہو اللہ اللہ درہ توجہ کرنا جناب سیدنا ابو زر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے کوڑ دے شریف فرمانے عرضہ کردے نے یا رسول اللہ ایک سوال کرنا چاننا ایک سوال پوچھنا چاننا ہاں بوزار پوچھنا اللہ دے نبی جی میں کوئی اینج دا عمل تا سونا جس مل دے کرن دی وجہ تو اللہ پاگ میں جنب دا داخلہ عطا کردے جس مل دے کرن دی وجہ تو اللہ پاگ میں جنب دا بارس بنا دے جنب میرے نام لاد کردے یار ویک صحابہ دا شوق گن آئیں اے او صحابہ نے جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا رضی اللہ آن ہم وراز آن ہم کائنا دے لوگوں میں اللہ راضی ہو گیا اللہ بی رضا حاصل کرن تو بعد بھی اتما رکھ دے اللہ سان جنتی بنا دیں نبی پاک سوال کردے یار رسول اللہ ایسا مل دے سن اللہ میں جنتی بنا دے ویں اللہ پاک میں جنت دا خلا دے ویں اللہ دے نبی فرما دے اے ایک سب دس دی اللہ دی جنت حاصل کرن دا جی جی یار رسول اللہ اللہ دے نبی فرما دن اے بوزار جدو کسے قسم دی غلطی ہو جائے نبی توجہ نبی سن آجیں جدو کسے قسم دی غلطی ہو جائے نبی جدو کسے قسم دا گناہ ہو جائے کسے بھی کسم دی زیادی ہو جائے جی یار رسول اللہ اللہ دی نبی فرما دے اس گناہ تو بعد دی اڑنا نہیں دی پکیا نہیں ہو جان یار رسول اللہ کی کر نبی فرما دی تو فورا بعد نیکی کر لین انسان ہے پلن ہار انسان خطام دا پتل اے غلطیا نہ کرے تی انسان کی میں ہوئے گا ایک جناب کو تایا نہ کریں اللہ نے نبی دا یہ مید آئے اے دیکھ خلطیا ہو جان دیا نہیں بلکہ حدیث مبارکہ دی امدر اللہ دنے بھی فرما دے نہیں کل بنی آدم خطا و خیر الخطا ہی نت توا بون کائنا دے لوگ خطا کار لیکن اے نام دے بہترین خطا کار ہوئے جڑا اپنے گناہ واندی توبہ کر لیں دائیں اللہ کو لوں معافی مانگ لیں دائیں نبی پاک دی حدیث سامنے رکھ نگ اللہ دے نبی فرما دے نہیں غلطی ہو جائے تے غلطی تو بعد نیکی کر لیا کر اللہ پاک دا قرآن اعلان کر دا فرما یا اللہ کہیں دے نیک نا آپ دے لوگ جیڑا بندہ نیکیاں کر دا رہی دائیں اچھے کم کر دائیں اسیوں دین نیکیاں بھی بدھول تو دے گناہ واندی نام مال چو مٹا چھر نیا اللہ ان نیکی کرو گناہ مٹ جائے گا نیکی کرو گ خطا مٹ جائے گی اچھا کم کرو گ برا مٹ جائے گا اللہ دے نبی فرما دے ابو زار نیکیاں کر یا کر جناب ابو زار نے اگو ایک اور سوال کی تا جناب ابو دار فرما دے یا رسول اللہ اے جڑا جناب ابو زار پوچ دے اللہ دے نبی جی اگر میرے غلطی ہو جائے نگ کسی مومن مسلمان گل غلطی ہو جائے نگ دے اللہ الاد ورد کرے دے نام یا مال چنے لکھیاں جان گیاں کے نئی لکھیاں جان گیاں دے نبی پاک علی سلام نگ جناب سید باغ دی زبان چون نک لی نا ساری کائنا تر عل جائے اس غلط مول ادا نہیں کر سک دیں گی اس غلط قدر نہیں ادا کر سک دیں اللہ ہو اللہ اللہ جناب ابو در کہیں دے اللہ دے نبی جی کہ اللہ الہ بھی نیکی ہے کہ کوئی نہ جواب نبی پاک علیہ السلام نے دی تائیں اللہ دے نبی فرما دیں ابو زار احسان الحسان آتی اے جڑا کلمہ لا الہ نیکی آد اندر سب تو اچھی نیکی سب تو آل نیکی سب تو کمال دی نیکی سب تو سونی نیکی لہذا یار چل دیں پھر دیں پڑھ دیں رہا کرو لا الہ اللہ اللہ شرک دار موجود دیں لا الہ اللہ اے دے چکید دی ثابت قدمی موجود دیں لا الہ اللہ پیغمبر دی دعوت موجود دیں لا الہ اللہ صحابہ دی کٹ جان دی وجہ موجود دیں لا الہ اللہ نبی پاک علی السلام دیں بدن تے وجن والے پتھر دی وجہ موجود دیں الہ اللہ دے اندر بدر سجن دی وجہ موجود دیں اوہ دی وجہ موجود دیں لا الہ دا ویرد کر دے ریا کر اوہ یار ایتے بڑا سوکھا جیا گل مائیں ایتے بڑی ساندھی گال لیں تردیا پھر دیا پڑ دے ریا کر اپنی دکان تے بیٹھا پڑ دا ریا کر اپنے مقام تے بیٹھا پڑ دا ریا کر میری امام بیڑ سن دیا بھائی آنے تُسی بھی کار اندر چل دیا پھر دیا پڑ دیا ریا کر کھانا پکان دیا تے نال نال پڑ دیا گھو لا الہ اللہ اللہ کار دے کم کاج کر دیا گھو تے پڑ یا کر لا الہ اللہ اللہ بھی تو ہی دا ڈنک بھجام دے ریا کر گھو اللہ اللہ خیدہ کی ہوئے گا اللہ دے نبی فرمان دے جڑ اللہ پڑ اللہ 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 تے جدو سواب لکھ آج جائے گا فیصلہ بابی او دو گناہ میٹ جائے گا تے جدو گناہ میٹ گیا اللہ پاک اپنی رحمت نال اپنے بند آنو اپنی جنب دا داخلہ عطا کر چھٹے گا کٹا سو کھا جا ملے لا الہ اللہ لا الہ اللہ پڑھ یا کر نا لا الہ اللہ پڑھ لو دوسری بھی لا الہ اللہ پڑھ یا کر اے دنیا تی بھی کم آئے گا اے حشر دے میدان اندر بھی کم آئے گا اللہ ہو اللہ اللہ کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ اللہ اللہ کبھی نہ مٹنے بائے گا میری تو اڈنالے پہلی ملاقات اس واسطے نہ میں تو انہوں چھیڑے آئے تی نہ تی گالے بھی سنانی سمجھانی ہیں پھر ملاقات اللہ پاک نے نصیب چلی ہیا پھر آپ ساب کتاب باچ کر آج ایمی قبول کرو پر ایک ور ایک سبحان اللہ کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ یہ یہ قبر تیری چم کائے گا یہ قبر تیری چم کائے گا لا الہ الا اللہ عرض و سما شم سو کمر جو کچھ بھی آتا ہے نظر عرض و سما شم سو کمر جو کچھ بھی آتا ہے نظر سب کچھ ہو جائے گفنا لا الہ الا اللہ سب کچھ ہو جائے گفنا لا الہ الا اللہ تے بڑی پیاری گالے درہ توجہ کرنا خدر تے مطرم اللہ 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 کبھی نہ مٹ نے بائے گا لا الہ الا اللہ کسی نے تپتے انگاروں پر کسی نے تیغ کی دھاروں پر کسی نے تپتے انگاروں پر کسی نے تیغ کی دھاروں پر کسی نے سولی پہ جڑ کے کہا لا الہ الا اللہ کسی نے سولی پہ جڑ کے کہا لا الہ اللہ بڑی پیاری گالے وہی تو سب کا داتا ہے اسی سے سب کا ناتا ہے وہی تو سب کا داتا ہے اسی سے سب کا ناتا ہے اور کسی سے لینا کیا اور کسی سے اور کسی سے لینا کیا لا الہ الا اللہ اور کسی سے لینا کیا لا الہ الا اللہ کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ سلام نے وسیعت نصیت امت نو کر دیتی یا نہیں کیونکہ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر دا فرما وَذَكِّر وَذَكِّر فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ یار وسیع کر سمجھئے اِنہ وسیعتان اے دے ویچ ساڑھے لئے اِنہ فیدائے میں اِن جو کہتے ہیں تے بے جان ہوا نہیں ہوئے گا جے بندہ نے بھی پاک دیا دسیاں ہوئے گا اِنہ وسیعتان تے عمل کر رہے گا بندے دی دنیا بھی بیتر مہاشرے ویچ بندہ بھی بیتر مہاشرے ویچ بندے دا کردار بھی بیتر ہو جائے گا اِتھے دنیا تے بھی بندہ کامیاب ہو جائے گا کل قیامت نو بھی اللہ دے دربار ویچ کامیاب آل 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 جھڑے گا لیکن گال لے وے کہ نبی پاک علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلہ ساڑھے تک پیغام پچھا دیتا ہے ہن گال لاغی ساڑھے موٹے آتے ہن گال لاغی ساڑھے کندے آتے عمل اسی کرنا ہے نبی پاک نے اپنا فریضہ ادا کر دیتا ہے آقا علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی نبا دیتی ہے اور عمل اسی کرنا ہے اللہ دی قسم جی اگر اسی عیدت عمل کریے ساڑھا دین بھی بہتر ساڑھی دنیا بھی بہتر ساڑھی دنیا بھی چنگی ساڑھی آخرت بھی چنگی ہو جائے گی بس اللہ دی ذات کو اے دعا کرو اللہ رب العالمین سانو نبی پاک علی السلام دی سیرت تے آپ علی السلام دی دس یا گل آمل کرنی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین